بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈاکٹر افتر ورکنگ ایس چیسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ اور بورے والا چیچہ بطنی آج ہم بات کریں گے بلیک ٹی کے بارے میں یا ٹی چاہے جو ہم روٹین میں پیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں فیشن کرتے ہیں کہ ایزما اور الرجی میں اس کے کیا فائدے ہیں یا کیا مقصانات ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ بلیک ٹی جو ہے اس کے اندر کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میتھائل زین تھین ہوتے ہیں نمبر اون نمبر دو فینولک ایسڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں لیکن یہ اس میں دو میجر کمپوننٹس ہیں تو اس میں بات کروں گا کہ یہ کتنے بینفیشل ہیں جو میتھائل زین تھین ہیں یہ بیسیکلی انٹی انفلمیٹری ہوتے ہیں یعنی یہ سوزش کے پروسس کو جسم میں کم کرتے ہیں نمبر اون نمبر دو ان کی وجہ سے برونکو ڈائیلیشن ہوتی ہے یعنی جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں ان کا آپ کہہیں کہ سائز انکریز ہو جاتا ہے یا وہ ڈائیلیٹ کر جاتی ہیں وہ اوپن ہو جاتی ہیں تو اگر سانس کا مسئلہ ہے تو اس سے بہتر ہوگا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سکریشنز ہوتی ہیں جو کہ ایزما کی پیشن میں اسپیشلی ہوتی ہیں سکریشنز کی پروڈکشن ہوتی ہے ایلرچی سے ایک تو تو ان کا لیول کم کرتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر سکریشنز ہیں تو ان کو تھن کر دیتی ہیں تھن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ریموول ہے سانس کی نالیاں سے وہ ایزی لی ہو جاتا ہے جس کو سانس کا مسئلہ ہے وہ اس میں کافی ایک ایزی نیس فیل کرتا ہے دوسرا کمپوننٹ کی بات کریں فینولک ایسر کی تو وہ انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور انٹی انفلیمیٹری بھی ہوتے ہیں اب انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ ایک جو ایزیمہ ہے یا جو سانس کی نالیاں کوئی ایزی ہے یہ بسیکلی آکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتی ہے جدنے بھی ہمارے محول میں ٹرگرز فیکٹر ہیں جتنی بھی ٹھنٹی ہوا ہے یا دھوہ ہے یا کسی بھی چیزیں اگر آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو گھو جا کے سوزش کرتے ہیں سانس کی نالیاں کے اندر اور وہ جو سوزش کا پروسس اس کو کم کرنے کے لیے یہ فینولک ایسر کی جو کریکٹسٹکس ہیں وہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اس لیے اس سوزش کے پروسس کو یہ کم کرتا ہے جس سے آپ کو ریلیف ملتا ہے تو اس میں اگلی امپورٹنٹ باز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس صورت میں بینیفیشل ہے جب آپ کا ایزیما مل کنٹرول ہے آپ پروپر میڈیسن لے رہے ہیں تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں مختلف چیزوں کے بارے میں یہ جسٹ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروپر میڈیسن لے رہے ہیں تو اس میں اگر بریفلی بات کی جائے آخر میں وہ یہ ہے کہ جو بلیک ٹی ہے آپ بلکل جو ایزیما والے پیشنٹ وہ جو کر سکتے ہیں اور ان کو کرنے چاہیے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس میں جو میں نے کمپونٹس بتایا ہے ان سے آپ کی سانس کی نالیوں کے اندر جو سکریشنز ہیں وہ کم ہوتی ہیں ان سے سانس کی نالیاں اپن ہوتی ہیں ان سے سانس کی نالیاں اس سے انفلمیشن کا جو پروسس ہے وہ کم ہوتا ہے جس سے آپ کو سانس دینے میں آسان ہوتی ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ پروپر سانس کی میڈیسن لے رہے ہوں کیونکہ اگر اس کے بغیر آپ اس کو استعمال کریں گے ٹوٹکے کے طور پر تو یہ بینیفٹ نہیں دے گا یہ اس صورت میں ہی ہے کہ جب آپ پروپر میڈیسن لے رہے ہیں اس کے ساتھ لیں تو اس میں definitely آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا تو اس میں آپ کیلئی قویسنج یہ ہے جتنا بیاں اس موالے پیشنٹ ہیں وہ یہ بتائیں کہ جب کافی اس پیچلی پیتے ہیں بلیک ٹھوٹکے ہیں تو اس میں سانس دینے میں آپ نیچے بتائیں گے تاکہ میڈیسنج اگر کتنا لوگوں کو اس سے اس بینفٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر و بہت رہے ہیں کہ آپ دینے سے پیچھنے ہسے رہے ہیں میں آپ کو اس سے اپنے اپنے اپنا مسئنے پر اپنا رہے کروں گا اللہ تاللہ آپ کا اور تیر ملکانی ناسو اللہ